مجھے اندازہ تھا کہ جب میں ڈی چاک پر پہنچوں گا تو مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عوام کے اندر اس رات ایسا غم و غصہ تھا جب میں نے ساڑھے چار بجے صبح وہاں پر تقریب کی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو مجھے ایک آدمی نے کہا میڈم نہ سوچئے جائیے ڈی چاک سے آگے میں نے کہا نہیں آپ لوگوں کے گھر میں دو بجے رات کو بھلانگیں گے ان کی بیٹھیوں کو کمروں سے گزیں گے تو پاکستان کے اندر انتشار پھیلے ہوں ہم ابھی ان کو بتا رہے ہیں ریزسٹ ہوگا ریٹیلیشن ہوگی آزادی مارچ سے تمام پاکستانیوں کو بڑی توقعات تھیں اور اب بھی ہیں آج سابق وزریعظم پاکستان اور چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے پشابر میں سینئر اینکر پرسن صحافیوں سے ملاقات کی ہے آج انہوں نے وہ تمام خدشات جو لوگوں میں دلوں میں تھے ان کو دور کرنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے مجھے بند کر دینا ہے مجھے اندازہ تھا کہ جب میں ڈی چوک پر پہنچوں گا تو مجھے اریسٹ کر لیا جائے گا انہوں نے کہا کہ مجھے اس دن سے پتا تھا جب میں نے ملتان میں اناؤسمنٹ کی تھی کہ ہم چند دن کے اندر آزادی مارچ کی ایگزیٹ ڈیٹ کا اعلان کرنے جا رہے ہیں اسی لیے میں کے پی کے میں آیا اور سی ایم ہاؤس کے اندر یہاں آ کر سٹے کیا تاکہ میری سیکیورٹی سے مطالق جو خدشات ہیں وہ خدشات کم ہوں انہوں نے کہا کہ ریاستی جبر اور حکومتی تشدد پہلی بار تاریخ میں دیکھا گیا ہے اتنا بڑا جبر نہ زیاؤلحق کے دور میں دیکھا گیا نہ مشرف کے دور میں دیکھا گیا انہوں نے کہا کہ میں نے چھے دن کی جو ڈیڈ لائن دی ہے اس ڈیڈ لائن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اکتیس تاریخ کو ایک اور لانگ مارچ کرنے جا رہا ہوں انہوں نے کھل کر کہا انہوں نے کہا اکتیس تاریخ کو ہم باقاعدہ اناؤنس کریں گے کہ ہم نے آگے کا لاحمل کیا اختیار کرنا ہے انہوں نے کہا میرا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے میں بھی اس ساری ڈسکشن میں موجود تھا چند ایک سینئر صحافی تھے میں نام لیے دیتا ہوں تو میرا ہی ان سے سوال تھا کہ آپ ایکزیکٹ ڈیٹ کب دیں گے اب باقاعدہ آزادی مارچ کے اگلے دن کیا اگلے لاحمل کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اکتیس تاریخ کو اعلان کریں گے بڑے ڈسپوائنٹڈ تھے انہوں نے کہا کہ چند ویڈیوز میری آنکھوں کے سامنے سے گزری ہیں میں اپنی خواتین اور بچوں کے اوپر اس انداز سے بدترین شیلنگ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے بچوں اور لوگوں کے پاس کوئی اسلحہ ہوتا یا وہ ریٹیلیشن پر اتر آتے جس طرح سٹیٹ نے جبر کیا یا حکومت نے جبر کیا تو بہت بڑا خون خرابہ ہوتا میں نے تو وائز ڈسیجن لیا اس طرح کے ڈسیجن تو بڑے قد والے لیڈرز گیا کرتے ہیں مجھے کیا قباہت تھی وہاں بیٹھنے میں میں تو پانچ دس ہزار لوگ لے کر بیٹھ سکتا تھا ہو سکتا ہے لاکھوں جمع ہو جاتے لوگ تو یہی چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے ٹائم دیا ہے میں نے ٹائم دیا اس سیٹ اپ کو کہ وہ سوچیں وہ اپنی غلطیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں وہ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنے بچوں اور خواتین کے اوپر آنسو گیس کی شیلنگ کر کے کونسا جہاد کا کام کیا ہے آج کی نیشنل ڈیبیٹ میں اسی پر بات چیت ہوگی آج کی موزر مہمان ہمارسہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں کسی تاروک کی مہتاج نہیں ہے بیرسٹر ملیکہ بخاری صاحبہ سینئر رانوہ پاکستان تحریک انصاف میڈم آپ نے شیف لائیں آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ آپ کے ساتھ پچیس مارچ کو ہوا کیا آپ کی ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی کیا ہوا مطلب wasn't that sad state of affairs بہت شکریہ جمیل صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس گفتگو کی شروعات سے پہلے پاکستان کی تمام خواتین اپنی بہنوں ماں اور بیٹھیوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس حقیقی آزادی مارچ میں وہ سر فہرس رہیں پاکستان کی خواتین نے دکھایا ہے کہ وہ بہادر ہیں وہ خوددار ہیں وہ اپنی ملک کی حقیقی آزادی کے لیے لڑ سکتی ہیں قابل مضمت ہے اور افسوسناک ہے کہ ریاست نے اور ریاست کے سارے اداروں نے پاکستان کی ماں بیٹوں بیٹیوں اور بہنوں کے اوپر جبر کیا ان کے اوپر ظلم کیا ان کو پاکستان کی سڑکوں کے اوپر گھسیتا ان کے گھر کی چار دیواری کو پامال کیا ان کو ان کے کمروں سے گھسیتا ان کو تھپڑ مارے ان کے اوپر شیلنگ ہوئی ان کے اوپر ربا بلٹس پی کھی گئی ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے میں نے پاکستان کی تاریخ دیکھی ہے میں نے پاکستان کے اندر بہت سائی تحریکوں کو بھی دیکھا ہے سیاسی جماعتوں نے بہت سائی تحریکیں چلائیں لیکن کبھی بھی کوئی ایسی نظیر نہیں ملی کہ پاکستان کی بیٹیوں کے اوپر ریاست کے اداروں نے اس طریقے سے حملہ کیا جس قسم کے جبر کا مظاہرہ رانہ سناؤلہ نے کیا اکاس ہے اکاس ہی کرتا ہے ان کے آمیرانہ رویے کی ایک ایسی سوچ کی جو زیاو لکھ کی سوچ تھی ایک آمیر کی سوچ تھی انہوں نے پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ آمیرانہ سوچ رکھتے ہیں جمہوریت کے لبادے کے اندر آمیر بیٹھے ہیں پاکستان کی عوام کو بتاتے ہیں کہ ہمیں جمہوری روایت کے اوپر بہت یقین ہیں ہم جمہوریت کو بچانے آئے ہیں ہم آئین و قانون کی بالا دستی میں یقین رکھتے ہیں لیکن اتنا ذرف نہیں رکھتے اتنی حمد نہیں رکھتے اتنی جرت نہیں رکھتے کہ معصوم بچوں کو احتجاج کرنے دے تین تین سال کے چھوٹے بچے چار سال کے چھوٹے بچے خواتین بہت ہوش ہو رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں تھیں مائیں عمران خان کو دیکھنے آئیں تھی اس کی سپیچ کو سننے آئیں تھی ان کے خطاب سے متاثر ہونے آئیں تھی بہنیں اپنے لیڈر کا ساتھ دینے آئیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو سابق ممبران پارلمنٹ ہیں پچاس فیصد پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کرتی ہیں ان کے پاس یہ اعزاز حاصل تھا کہ وہ پاکستان کے پارلمان کے اندر بیٹھی میں نے خود پاکستان کی خواتین کے لیے تاریخی قانون سازی کی لیکن مجھے جس قسم کی تشدد کا نشانہ بنایا گیا وہ قابلی افسوس ہے اور قابل مضعمت ہے لیکن صرف مجھے نہیں زرطاج گل وزیر کو جو پاکستان کی خواتین کے لیے ایک رول موڈل ہے واحد ایلیکٹڈ خاتون ہے جرت دکھائی ہے بہادری دکھائی ہے کامل شوزت پاکستان تحریک انصاف کی ومن بنگ کی پریزیڈنٹ ہے ان کے اوپر بھی شیلنگ ہوئی دیگر خواتین کے اوپر شیلنگ ہوئی تو اس رات کو جو منظر تھا میں آپ کو شاید الفاظ کے اندر بیان نہیں کر سکتی لیکن اگر میں اس کا مجموعہ آپ کو بتاؤں لگتا تھا کہ جمہو کشمیر کے اندر کابز ایک حصے کے اندر جبر ہو رہا ہے خواتین کے اوپر نہیں لگتا تھا یا پلسٹین ہوتا تھا یا مقبوضہ کشمیر ہے یا پلسٹین ہے جہاں پر خواتین جو ہیں ریزسٹنس کا مقابلہ کر رہی نہیں لگتا تھا کہ ایک آزاد پاکستان کے اندر ایک آزاد آئین کے تحت ایک پاکستان کے قانون کے تحت آزاد خواتین اپنی پرامن احتجاج کو ریکارڈ کرانے کی کوشش کر رہی ہیں ہمارے ساتھ جو ہماری تذلیل ہوئی ظلم تو ہوا ہمارے ساتھ لیکن جو تذلیل ہوئی جو ہمارے ساتھ جس وقت آپ بیر فٹڈ پھر رہی تھی نیچے آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے میں نے دیکھا میں آج کا یہ شو جو ہے پاکستان کی صنف آہن کے نام کرنا چاہوں گا ہماری جو خواتین ہیں جن کو یقینا ہمیں ایڈمائر کرنا چاہیے جو گھر سے نکلتی ہیں ومن ایمپارمنٹ کے ہم حق میں ہیں اور جب وہ احتجاج کرنے کی صحیح کرتی ہیں جرت کرتی ہیں تو ان کے ساتھ کون کس طرح کا رویہ اپناتا ہے اور پھر گلوریفائے کرنے والے لوگ کون ہیں میں بتاتا ہوں مریم نواز صاحبہ رانہ سنہ اللہ کو کس طرح سے گلوریفائے کر رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں سوچ سمجھ کے اسلام آباد کی طرف آنا اب وزیر داخلہ رانہ سنہ اللہ ہے ایک خاتون اور بہر ساری خواتین کے اوپر کو ٹارچر کرنے میں اس خاتون کا گلوریفائے کرنا یہ کتنا سیڈ ہے شرمناک ہے سیڈ تو ایک چھوٹا لفظ ہے شرمناک ہے کہ آپ عورت کارٹ کے پیچھے بارہاں کھیلتی ہیں کہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کا نام لینے کی بھی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کوئی آپ کو مریم صفدر کہہ کر مخاطب نہ کرے چاہتی ہیں کہ آپ والد کے نام سے پکاری جائیں مطلب آپ کے بارے میں ہم یہ بات بھی نہیں کر سکتے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما آپ سے مخاطب بھی نہیں ہو سکتے لیکن آپ ایک عورت ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر جبر ان کی تظلیل ان کے ظلم کے اوپر آپ خوش ہوتی ہیں آپ تلقین کرتی ہیں اپنی پارٹی کے میل لیڈران کو کہ جاؤ پولیس کو میں نے کہا ہے کہ ان خواتین کو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کو رکو کس حیثیت سے آپ مانگتی ہیں اپنے لیے وہ تقاضے جو آپ ہمیں دے نہیں پاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی کی دیگر اور خواتین نے بھی جو اپنے آپ کو خاموش رکھا ہے ہنہ پرویس بٹ نے بڑی پڑے لکھی خاتون ہے میں نے دیکھا وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہی تھی اس کو خوش آئین کہہ رہی تھی کہ اب پتا چل رہا ہے کہ کیسے تحریک چلائی جاتی ہے شرمناک ہے مضمت کرتی ان کے سوائے یہ اپنے دیموکراتک سیٹ اپ کے اندر احتجاج کے اوپر اعتراض کسی کو نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں نے بلاوال بھٹوں کو کرنے دیا لانگ مارچ اس سے پہلے مریم نواز شریف بعد میں مریم نواز شریف صاحبہ نے مہنگائی مقاوم مارچ کیا ہم سب کے سامنے ہیں تو پھر ایسا کیوں ہے کہ ایسی سٹیٹ جس سٹیٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ انسٹیوشنز موجود ہیں جو رات کو بارہ بجے جاگ کر کسی بھی کیس کو سن سکتے ہیں جب اتنی ہیوی شیلنگ ہو رہی تھی میں خود وکٹمائز ہوا ہوں اس کا آپ نے دیکھی ہوگی میری ویڈیو میں بلا سیریس وکٹمائز ہوا ولی انٹرچین کے اوپر میں دیکھ نہیں پا رہا تھا ادھر شہر کے اندر اسلامبار ڈی چاک میں جو خواتین کے ساتھ ہوا تو ایس اے لاؤ ایکسپرٹ ظاہرہ بیریسٹر ہیں آپ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے کانسٹیوشن میں یا قانون میں اتنی اجازت ہے کہ ادارے اس پر سو موٹر لیتے ہیں اور پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر جو جمیل صاحب جو اس رات کو ہوا اور جس قسم کی خاموشی ریاست کے سارے اداروں نے دکھائی آئینی اداروں نے دکھائی اس سے جو اداروں کے اوپر عوام کا بھروسہ ہے پاکستان کی پولیس کے اوپر جو پاکستان کی عوام کے محافظ ہیں پاکستان کی عالی عدالت جو آئین کی تشریح کرتے ہیں پاکستان کے ہائی کورٹس جو ہمارے حقوقت تحفظ کرتے ہیں اور دیگر آئینی ادارے جب وہ خاموش رہے اور پوری رات شیلنگ ہوتی رہی جب وہ خاموش رہے اور پوری رات ظلم ہوتا رہا میں سارے سات بجے تک وہاں تھی جب خان صاحب آئے اور سب خاموش رہے تو اس سے جو بھروسہ ہے جو عوام اور اداروں کے اندر مضبوط رشتہ ہے اس کے نرخ خلش آئی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ عوام کے اندر اس رات ایسا غم و غصہ تھا جب میں نے سارے چار بجے صبح وہاں پر تکریر کی اپنے بھائیوں اور بہنوں کے سامنے تو مجھے ایک آدمی نے کہا میڈم نہ سوچئے جائیے ڈی چوک سے آگے میں نے کہا نہیں ہمارے لیڈر نے یہ تلقین نہیں کیا ابھی انہیں یاد نہیں دی انہوں نے روکا ہوا ہے ہمارے لیڈر نے کہا کہ پورا من احتجاج کرو ایسے نہ کیجئے عوام کے اندر ایسا غم و غصہ تھا کہ اگر خان صاحب وہاں ٹھہر جاتے انہی در کوئسچن تو وہاں خون ریزی ہوتی وہاں پر جو پولیس اہلکار تھے رینجرز نے بھی شیل فائر کیے کیا کسی نے ہیلپ کی جب آپ کی ویڈیو آئی ہے سامنے میں تو دیکھ کر حیران ہوا صرف میں آپ کی بات نہیں کیوں بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہم نے بہت ساری موویز دیکھی ہیں کسی نے ہیلپ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر ہاتھ تھامنے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں آپ کے سر پہ دپٹہ نہیں ہیں آنکھوں میں آسو ہیں بتا تو رہے ہیں کہ پاکستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی تظلیل ہو رہی تھے اور سب خاموش تھے کوئی مدد کے لیے کوئی مدد کے لیے تھا ہی نہیں وہاں اپنی مدد آپ ہم نے اپنی جان کو بچایا اپنا تحفظ کیا اپنے وقار کا تحفظ کیا کسی خاتون کی اس طرح تظلیل ہونا اس کا ٹی وی پہ اس طرح نشر ہونا ہم بھی خاندانی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے والدین اور ہمارے گھر والوں نے بھی ہمیں دیکھا جو ہمارا حشر تھا وہ کسی کے لیے سب کے لیے ایک مشکل مومنٹ تھا پوری قوم کے لیے تھا لیکن کوئی مدد کے لیے نہیں آیا تو اس دن جو ہوا اس کے اوپر پاکستان کی جو جمہوریت ہے اس کے اوپر ایک سوالیا نشان بن گیا ہے وزیراعظم مستقبل کے وزیراعظم نے آج اچھا سوال اٹھایا ہے ماضی اور مستقبل کے اچھا سوال اٹھایا ہے کہ ہم نے اعلیٰ عدالت سے پوچھنا ہے کہ پاکستان کے عام شہری کو پاکستان کے آئین کے تحت پوری امن احتجاج کرنے کی اجازت ہے یارانہ سناولہ نے اپنے گھنڈوں کو بھیج کر پاکستان کی پولیس و گلو بٹ بنا کر ریاست کے سارے اداروں کو استعمال کر کر پاکستان کی بچیوں بہنوں اور ماں و بیٹیوں کے اوپر جبر کرنا ہے ہمیں پاکستان کے اعلیٰ عدالت سے اس کا جواب چاہیے اور ریاست کے سارے اداروں سے اس کا جواب چاہیے کہ ہم بھی بہنیں ہیں ہم بھی مائیں ہیں ہم بھی بیٹیاں ہیں کیا ہماری عزت اتنی نہیں ہے جتنی مریم نواز کی ہے یا کسی اور سیاسی ریڈر کی ہے یا کسی اور گھرانے کی خاتون کی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی عزت اور وقار وہ نہیں ہے آپ کے ہاتھ ہمیں گنس تھی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ تحفظ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی پانی بھی میسر نہیں تھا مجھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے پانی لا کے دیا میرے اوپر پانی ڈالا سمجھ نہیں آیا تھا کہ کس سے مدد مانگوں کیونکہ آگے کچھ نہ تھا مطلب ہمارا وہ حال تھا کہ اپنے آپ سے اور دوسروں سے بھی شرم آ رہی تھی کہ کس سے مدد مانگیں ہم ایک معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے کچھ قواعد و ضوابط ہیں معاشرے کے کچھ خواتین کا ایک وقار ہوتا ہے اخلاقیات ہوتی ہیں آپ کسی طریقے سے مردوں کے سامنے جاتے ہیں اور جو ہمارے ساتھ ہوا اس رات کو اور وہ ویڈیوز آئی ہیں بغید اور جو سب نے دیکھی اور جہاں جو نشر ہوئی بڑا تکلیف دے جمیل صاحب بہت تکلیف دے ہیں دیکھنا کہ عام ٹی وی کے اوپر نشر ہو رہا ہے کہ یہ ہے پاکستان کی ماں بہنیں بیٹیوں اور یہ ظلم ہے اور یہ ان کی حالت ہے خان صاحب نے آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کری انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت کے فیصلے کے اوپر اتمنان کا اظہار کر کے بہت بڑی غلطی کی یہ خان صاحب کے جملے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ اعتماد کے فیصلہ آیا ہے تو امپلیمنٹ بھی ہوگا اور ہمیں اتجاج کرنے دیا جائے گا اس لئے ہم پیر کو پیٹیشن لے کر جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے ہمیں پرامن اتجاج کرنے کا پورا موقع دیا جائے ایسے بریسٹر جتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس کی قانونی حیثیت کیا ہے اور اس کو اپلی کر رہی ہیں آپ اس کو چیز کر رہی ہیں بلکل ہم پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں ان کی بیل آفٹر ایریسٹ بنا رہے ہیں سارے سیاسی کیس ہیں بچے ہیں وہ تو کہتے ہیں ہم نے اتجاج انتقام نہیں لینا سارے سیاسی انتقام کی کیسز ہیں نوجوان ہیں پورا ہم نے اتجاج کرنے آئے تھے ان کے ہاتھوں میں نہ گنسی نہ ڈنڈے تھے نہ کوئی ایسی چیز تھی جس سے وہ پاکستان کو نقصان پہنچاتے یا امن کو نقصان پہنچاتے ان سب کو انہوں نے غیر قانونی طور پر جیلوں میں بند کیا اور تشدد کر رہے ہیں ایسا تشدد کر رہے ہیں جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں مل رہی اور عالی عدالت کے احکامات کے باوجود یہ کسی کو ریلیس نہیں کر رہی کسی کو ریلیس نہیں کر رہی آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے جو گرفتار ہوئے ہیں ان کی فیاملی میمبر سے ہو رہی ہیں ان سے بات ہو رہی ہیں کل ہم اڈیالا جیل جا رہے ہیں اب پاکستان کے ہر شہر میں کر رہے ہیں اسلام آباد میں سیونٹی نائن جو لوگ ہیں ان کی ہم نے بیل اپلائی کی ہے اور سننے میں آرہا کہ منڈے کو شاید ان کو بیل مل جائے گی لیکن ان کو جو آپ نے پانچ دن جیل میں بند رکھا ہے جو ان پر تشدد کیا ہے اس کا جواب کون دے گا اور کس کیسے نے اٹھایا آپ ہے؟ صرف آپ پی ٹی آئے کہ سارے سینئر لیڈرشپ کے اوپر پندرہ ایف آئی آرز کٹی ہیں اب ہم نے منڈے کو بیل بپور اریسٹ لینا ہے کس حیثیت میں آپ پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ ہیں اور ورکرز ہیں ان کو اریسٹ کر کے بند کر رہے ہیں یہ سیاسی انتقام ہے یہ جبر ہے یہ آئین و قانون کو پامال کرنا ہے جب آلہ عدالت نے کہہ دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان کو اٹھالیس گھنٹے میں چھوڑے اور کوئی سیاسی کیسز نہ بنا تو کس حیثیت میں رانہ سناؤلہ کنٹیمٹ کر رہے ہیں کہ آلہ عدالت اس کا نوٹس نہیں لیں گے کیا ہائی کورٹ کے محترم ججز یہ نہیں دیکھ رہے کہ کنٹیمٹ ہو رہا ہے کھلا کنٹیمٹ ہو رہا ہے پاکستان کی عوام سے ان کے آئینی حقوق لیے جا رہے ہیں ان پہ جبر ہو رہا ہے اگر پاکستان ایک بنانا رپبلک نہیں ہے جو کیوں وہ نہیں ہے ہماری عدالتیں آزاد ہیں Is it that so? I still believe so کہ عدالت آزاد ہے آئینی ادارے مضبوط ہیں لیکن آئینی ادارے اپنے رول سے تجاوز کر رہے ہیں ان کو وہ روز جو ادا کرنا چاہیے وہ ادا نہیں کرے اگر ادا کر رہے ہوتے ادا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے اور پاکستان کی عوام کے محافظ ہیں تحافظ کر سکتے ہیں ان کو روکیے رانہ سنال اللہ کو اس جبر سے روکیے اس سے پہلے کے بعد بہت آگے بر جائے ہم کون ریزی نہیں چاہتے لیکن یہ پاکستان کی عوام کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں دیکھیں ہر آدمی کی عزت اور وکار ہوتا ہے آپ لوگوں کے گھر میں دو بجے رات کو پھلانگیں گے ان کی بیٹیوں کو کمروں سے گھسیں گے تو پاکستان کے اندر انتشار پھیلے ہم ابھی ان کو بتا رہے ہیں وہاں پاکستان کو نہ لے کے جائیں جہاں سے واپس نہ آسکے مجھے اگلا سوال پوچھنا ہے آپ سے خان صاحب سے آج ہماری ملاقات ہوئی ہے آپ سے رابطے میں تھا مسلسل کے کس طرح آج ڈسکشنز ہوئی ہیں بڑے زبردست پوائنٹ ریز ہوئے ہیں ایک بات انہیں کی کہ اکتیس تاریخ کو اپنے اگلے لاحمل کا اعلان کریں گے کیا آپ لوگ پلان کر رہے ہیں لاغ مارچ کا سٹن کا یا ابھی آپ پریپئر کریں گے کہ سٹیٹ جو ہے وہ آنسو گیس کے شیل بھی پائر کر سکتی ہے اپنے باس ماسک رکھو ایسا کچھ کرنے جا رہے ہیں جمیل صاحب پور امن احتجاج کرنا تو ہمارا آئینی حق ہے ہر کس طرف آئین ہے اپنے حق کو ادا کریں گے کس طریقے سے کریں گے اس میں شاید اب مختلف چینج آئے گا جیسے خان صاحب نے اعتراف کیا مستقبل کے وزیراعظم نے اعتراف کیا کہ ہم تیار نہیں تھے کہ ریاست اس طریقے سے جبر کر سکتا ہے تین دفعہ انہوں نے لاگ مارچ کی وزیراعظم کی ساڑھے تین سال کی حکومت میں ہر سال ایک لاگ مارچ ہوتا تھا یہاں آکر تماشا لگایا جاتا تھا لیکن ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا وزلور احمان صاحب نے کیا بیٹھ گئے تھے دوزار انیس کے اکتوبر میں اور ان نے کہا تھا کہ میں اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک خان صاحب استیفہ نہیں دیتے ایچ نائن پارٹ میں آپ کو یاد ہوگے اور تقریباً چار پانچ دن کے بعد اٹھ گئے تھے تو آپ نے بیٹھنے دیا تھا آپ بھی یہی کرتے ہیں بیٹھنے دیا تھے پیپلز پارٹی کا لاغ مارچ ہوا سند سے نکلے بیچ آپ تک آئے ان کے ساتھ سارے جو ریاست کے اداعے تھے ہمارے انڈر جو تھے ہم نے ان کے ساتھ کوپریٹ کیا ان کو معونت دی ان کو بتایا ان کی کیا حدودوں قیود ہے اور بسکل لوگ مارچ کر کے وہ تقریر کر کے چلے گئے ہم نے بھی یہی کرنا تھا ایک تقریر کرنی ہی تک سٹن بھی کرتے تو دھرنا پاکستان کے آئین کے خلاف نہیں ہے پورا مند اب امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ نیشنل فورمز تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا ان کی موجودگی میں اتنا کچھ ہوتا رہا میں یہ نہیں کہتا کہ اتجاج کے اندر کوئی بدامنی نہیں ہوئی ہوگی ظاہرہ کوئی کچھ کرے گا تو ریزیسٹنس تو ہوتی ہے وہ ریزیسٹنس ہوئی ہوگی لیکن آپ نیشنل فورمز کے اوپر آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ کیا انٹرنیشنل فورمز کو فوکس کر رہے ہیں کہ یومل رائٹس بھی دنیا میں کوئی چیز ہوتے ہیں جب آپ لوگ اس کو ریجسٹر کر سکتے ہیں دوسری پولیٹک پارٹیز کے رائٹس کو تو آپ کے رائٹس کو ریجسٹر کیوں نہیں کیا گیا اس بات کو اٹھائیں گے انٹرنیشنل فورمز لیکن سب سے پہلے تو جو پاکستان کے اندر فیمنس ہیں وہ خواتین جو خواتین کی حقوق کی علم بردار ہیں ان کو اپنی گہری نین سے جاگنا چاہیے نہیں جاگ رہے نا یہ تو بڑا مسئلہ ہے ان کو گہری نین سے جاگ کے سوچنا چاہیے کہ جو ہیومن رائٹس ہوتی ہیں جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے وہ کسی ایک سیاسی پارٹی سے منسلک نہیں ہوتے وہ سب کے لئے یونیورسل ہوتے ہیں تو پہلے تو چاہتے ہیں کہ جو سوئی ہوئی فیمنس ہیں وہ جاگ جائیں اور دیکھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کے ساتھ جو پاکستانی شہری ہیں کیا ظلم ہوا ہے کس طرح ان کے آئینی حقوق پامال اوئے الٹا تھٹھٹے مار رہے ہیں سر میں آپ کو کیا بتاؤں سوچل میڈیا کے اوپر میں نے سب دیکھا ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید ان کے ضمیر جاگ جائیں اور جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں وہ اپنی پاکستان مسلم ڈیگ نواز کی پیپلز پارٹی کی جو تشدد ہے اس کے خلاف آواز بلند کرے تب ہی حقیقی معنوں میں وہ انسانی حقوق کے علم بردار ہوں گے ورنہ وہ سیاسی پارٹی کے میمبران ہیں میں پہلے یہ نہیں مانتی تھی لیکن اب مانتی ہوں election 2022 کے اندر 2023 کے اندر جلد اس جلد مطلب پھر بھی جون میں اناؤسمنٹ ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے کہ اناؤسمنٹ ہو جائے گی دیکھیں طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتے ہیں پاکستان کی عوام امپورٹن حکومت کو قبول نہیں کرتے ہیں پاکستان کی عوام اغیار سے ملی کو قبول نہیں کرتے ہیں پاکستان کی عوام سالمیت کے اوپر سمجھوتے کو قبول نہیں کرتے ہیں پاکستان کی عوام خوددار ہیں 22 کوڑ عوام ہیں سات لاکھ افواج ہیں ایٹمی قوت ہے تیسرا ملک کیسے بتاتا ہے بہت خوددار اور بہادر افواج ہے جس نے پاکستان کا دفاع کیا اور سلام پیش کرتے ہیں کہ کیسے دفاع کرتے ہیں اس کے علاوہ بھی ہمارے افواج کے جو ہمارے جرنیل ہیں اپنے سینے کو شہادت کے لئے پیش کر چکے ہیں ہمارے جو فوجی جوان ہیں اپنے سینے کو روز شہادت کے لئے پیش کرتے ہیں تو اس پہ ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری جو سرحد ہیں ان کے محافظ ہیں بلکل صحیح بات ہے تو ایسے غیور ملک کے اوپر کوئی تیسری قوت جو ہے کوئی بیرونی ملک جو ہے وہ نہیں بسا کہ ان کے منتخب وزیر آزم کو ہٹانا لازم ہے ونہ ملک کو سنگین نتائج موصول ہوں گا Absolutely right بیریسٹر ملکہ علی بخاری صاحبہ پاکستان کی معروف ماہر آئین اور قانون اور ساتھ ساتھ ایم اے ابھی میرے کال میں آپ ثابت ہیں یا نہیں میں اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کا صدیفہ ابھی قبول نہیں ہوا وہاں پر تو ان کو آپ اے میں نے ابھی میرے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے کانسٹوشن کی اس کے مطابق یہ اے میں نے بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رانوہ خواتین اوزاد ایک بریک بریک کے بعد جب آپس آئیں گے مہار ساتھ تین اور معزز مہمانان ہوں گے مومنہ باسر صاحبہ ایم پی اے خیمر پختون خواہ سے انہوں نے بھی شیلنگ کو فیس کیا بڑی سیریسلی ملیہ حاشمی صاحبہ انہوں نے بھی فیس کیا اور فریہ عدریز صاحبہ انہوں نے وہ ریپورٹ کر رہی تھی یہ تینوں گیس پینلیس میں ساتھ موجود ہوں گے ایپٹر جس بریک ساتھ بھی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے